بولی وڈ کی صدا بہار خوبصورت ایور گرین ایکٹریس ریکہ ہمیشہ سے ہی اپنی پرسنل پروفیشنل لائف کو لے کر کانٹوورسیز میں رہی لائم لائٹ میں رہی امیتاب بچن کے ساتھ اپنے رشتوں کو لے کر بھی جائے کے ساتھ شادی کے بعد بھی ریکہ اور امیتاب ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے لیکن کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کیا ریکہ کو اپنی وائف کے طور پر امیتاب نے نہ ہی ان کے ساتھ کبھی زندگی بنائی اس کے پیچھے کافی وجہیں مانی جاتی ہیں جیسے کی ریکہ کا بول سین دینا جو کہ انہوں نے فلم پران جائے پر وچہ نہ جائے فلمیں کیا تھا کافی زیادہ بول سین جہاں وہ سمندر میں کم کپڑوں کے ساتھ اور بہت ہی کم کپڑوں کے ساتھ سمندر سے بہا نکلی تھی کافی بی گریٹ فلموں میں کام کر چکی ہیں ریکہ 1970 میں انہوں نے بولی وڈ میں کام کرنا شروع کیا تھا ایک چائلڈ آرٹس کے طور پر اور لگاتار وہ اپنے پورے پریوار کو سنبھالنے کی جہاں کوشش میں تھی تو اپنے کریئر کو سنبھالنے کے لیے انہیں کچھ بی گریٹ فلمیں بھی کرنی پڑی ریکہ کو بولی وڈ میں سفل ہونے کے لیے بہت وقت لگا انہیں ساولی کہا جاتا تھا ان کا فائدہ اٹھائے جاتا تھا بینہ پوچھیں ان کے ساتھ کچھ زبردستی سین کیے جاتے تھے لیکن ریکہ کو اپنے پورے پریوار کا پیٹ پالنا تھا اپنی زندگی میں آگے بڑھنا تھا اور کافی دکھ اور درد کو سہن کرتے ہوئے ریکہ آج اس انڈسٹری کی سادہ بہار خوبصورت ادھاکارہ بن چکی ہے جن کے آج بھی ہر کوئی دیوانہ ہے موسیقی